بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم دیر بیورز میں آپ کا اپنا اسٹرولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلائٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولوجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دوہوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں اپنے پیارے پاکستان پاکستانیوں کے لیے سب کے لیے جہاں جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے آپ کے اس چینل کو سب کے لیے دعائیں ہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمان بہت سارے فون کالز بہت سارے میسیجز بہت ساری جو ریکویسٹ تو نہیں کہنا چاہیے آرڈرز ہی ہیں وہ آتے ہیں جنہاں اپنے ذاتی گھر سے ریلیٹر جو ہے نا وہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس چیز کو نہ کائنٹی سمجھیں آپ لوگ اکثر کمنٹس میں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ جی دولت والا وظیفہ آپ نے بتایا آپ کو دولت مل گئی بھائی لوگ جو مجھے مجھ سے جو سوال کرتے ہیں میں اپنے بارے میں آپ کو نہیں اگر کچھ چیز شیئر کرتا تو it doesn't mean کہ میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالی نے مجھے بہت سارے فائدے دی ہوں اور مجھے کسی نہیں بھی کمنٹ کیا کہ آپ خود کر لیتے یہ وظیفہ آپ کو یوٹیوب پہ نہ آنا پڑتا تو بھائی دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ کام تو ہم نے کرنا ہے نا ہم کوئی شہر شہر موظم تو نہیں ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور جناب وہ چیزیں ہوتی رہیں گی اس طرح کی جو کمنٹس ہیں نا عجیب سے ویگ سے انسین قسم کے آپ پر لکھے لوگ ہیں میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور باشعور قوم ہیں ہم پاکستانی تو آپ لوگ جو ہیں کینگلی قرآن پاکستی ریلیٹڈ باتوں میں اس طرح کی تعمیلیں جو ہیں نا وہ نہ نکالا کریں میری آپ سے ریکویرس ہے آگے آپ مرضی کے مالک بادسا لوگ ہیں جس طرح آپ کریں اچھا یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب دنیا میں پھیچا ہے تو ہر دور کے اندر نبی پیغمبر رسول جو ہیں وہ الہامی کتابوں کے ساتھ صحیفوں کے ساتھ آئے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے اللہ رب العزت کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے تو یہی فرمایا تھا کہ میں چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا میں فوم بیان کرنا ہوں اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو پھر یہ ہے کہ جب نبی پیغمبر رسول آئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کو مخلوق کو بتایا تو اب ان میں سے جو لوگ سمجھ گئے جو پا گئے وہ فلا پا گئے جو نہیں سمجھے پھر مرے لگ گئے ان کے اوپر تو یہ ہے ہمارے لیے ہے قرآن پاک الہامی کتب جو ہیں وہ ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن پاک ہے اور کتاب الحکمہ ہے بحر العلوم ہے پتہ نہیں دنیا کی کونسی ایسی چیز ہے جو اس میں موجود نہیں ہے قرآن پاک میں گھر جو ہے یہ تو ایک بڑی ممولی ایک انسان کی بیسک ضرورت ہے انسان کو اپنی چند چاہیے ہوتی ہے یہ ہے کہ یقین اپنا جو ہے وہ پختہ کریں اللہ رب العزت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کا ایمان پختہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر اور گہرائی ہمیں پیدا کرنی ہے ہمیں اور گہرہ کرنا ہے ہمیں اور جو ہے نا ڈیپتھ میں جانا ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ جتنی آپ گہرائی میں جاتے جاتے ہیں اتنی اتنی چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں نعمتیں برکتیں وہ ایکسپلور کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک مقام یہ آ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ تیرے جلوے اب مجھے ہر سو نظر آنے لگے تیرے جلوے اب مجھے ہر سو نظر آنے لگے کاش یہ بھی ہو کہ مجھ میں تو نظر آنے لگے پھر انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے بات صرف سمجھ نہیں کی اچھا برحال میں یہ وظیفہ ارز کر رہا تھا وظیفہ کہلیں عمل کہلیں وہ یہ ہے اپنے گھر کے لیے ذاتی گھر کے لیے جو میرے بہن بھائی بزرگ جو پریشان ہیں آج تک کوشش نہیں کی یہ یہ کریں ایک بار ضرور کریں پورے یقین کے ساتھ کریں کیونکہ یہ قرآن پاک میں سے ہے اللہ رب العزت کے پاک جو اسماع الحسنہ ہے نا ان میں سے ہے تو پلیز اس کو نا آپ ضرور کریں اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے یہ فورٹی ون ڈیز کا عمل ہے اس کو فورٹی ون ڈیز آپ نے کرنا ہے مگر اس کے لیے شرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نماز آپ کی پانچ وقت کی ضروری ہے یہ جو جو میں عمل بتانے لگا ہوں یہ پنجگانہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے اگر اس کے اندر آپ دیکھیں یہ سب کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے قرآن کریم وہ سب کے لیے ہے ٹھیک ہے سب کے لیے اب وہ اس کے لیے اجازت چاہیے اس کے لیے یہ چاہیے اللہ رب العزت نے اجازت بھی دے دی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے بھی اجازت دے دی ہوئی ہے ہمیں اور یہ کوئی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے لگے کوئی ہم جنات کو قابو کرنے کے لیے کوئی چلہ کرنے لگے ہیں یا جو بھی وہ لوگ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم تو اللہ رب العزت سے اپنی دعا جو ہے اس کے حضور میں بھیق مانگنے لگے ہیں کہ اللہ پاک گھر جو ہے وہ اپنا عطا کر دے اپنی چھت عطا کر دے وہ ہم نے اس سے مانگنا ہے مالک مالک سے اسے سننا ہے اس نے ادا کر دینا میں ارز کر دیتا ہوں کہ اچھا کئی لوگ ہیں نا میری یہ بیسک بات کو نہیں سنتے وہ ڈیریکٹ نا وہ پوائنٹ لگا دیتے ہیں کہ جی یہاں سے وظیفہ شروع ہو رہا ہے یا یہاں سے عمل شروع ہو رہا ہے پہنی بات بھی سنیں تاکہ آپ کو نا بیس ملے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ جو فالتو لوگ سوچ کے کمنٹس کر دیتے ہیں یہ آپ نے کیوں نہیں کیا آپ یہ کیوں نہیں کرتے ان سے نجات مل جائے گی تھوڑا سا پرو لاغ جائے نا وہ سن لینا چاہیے پہلے والا جو چیز ہے نا وہ سن لیا اچھا نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے دن آپ کوئی بھی مقرر کر لیں کسی بھی دن آپ شروع کر لیں چاند کی شروع کی منزلوں میں شروع کرنا ہے درمیان میں شروع کرنا ہے کسی بھی وقت آپ اس کو کوئی بھی دن رکھ لیں مگر اس کے اندر بقائدگی کرنی اب کرنا ہی ہے جو خواتین میری بہنیں ماں بیٹیاں کریں گی ان کے جو بھی معاملات ہیں جس دن شروع کیا دو تین چار پانچ دن دس دن جس دن سے جو معاملہ شروع ہو گیا وہ دن نکال لیجئے اس کے بعد دس دن اگر کیا ہے دن نکالنے کے بعد اگلا دن جو ہوگا وہ گیاروان دن ہوگا اور جو میرے بھائی ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سٹریٹ ایک ہیرو میں فورٹی ون دیز انہوں نے کرنا اکتالیس تھے نماز کے بغیر یہ کام نہیں بننا ٹھیک ہے نماز اپنی جو ہے اس کو قائم کر لیں پنجگانہ نماز اپنی ادا کریں اس کے ساتھ اس کو کریں اور پھر مجھے فیڈ بیک دیں فورٹی ون دیز کے بعد ایسے اسباب نیک پیدا ہونے شروع ہوں گے اس مشکل کے مسائب کے دور کے اندر بھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور گھر آپ کا اچھا اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا جی آپ کو محل مل جائے گا آپ کو دس کنال کا گھر مل جائے گا ایک کنال کا گھر مل جائے گا آپ کو اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنی چھت ضرور اطاع کر دے گا اچھا اب اس کا طریقہ کا رہی ہے نماز اشاء کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے ایک تالیس مرتبہ ٹھیک ہے درود پاک پریفرابل جو ہے درود ابراہیمی ہے یا آپ پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی اللہ محمد ایک مرتبہ عزت اللہ ورسول اللہ پڑھنے اس کے بعد ایک تالیس مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر سورہ مضاملہ آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا مغنی یا مالک الملک ایک دانہ جو ہے تسبیح کا اس کے اوپر یا مغنی یا مالک الملک پڑھنا ہے پھر اگلے دانہ پہ یا مغنی یا مالک الملک تھے تھی ایک تسبیح پڑھنی اس کے بعد پھر سورہ مضامل دوسری مرتبہ پڑھنی ہے پھر ایک تسبیح یا مغنی یا مالک الملک اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ سورہ مضامل پھر یہی تسبیح چوتھی مرتبہ سورہ مضامل یہی تسبیح پانچمیں مرتبہ سور مضعمل یہی تسبیح چھتی مرتبہ سور مضعمل یہی تسبیح ساتمیں مرتبہ سور مضعمل یہی تسبیح ہے یا مغنی یا مالک الملک سات مرتبہ سور مضعمل بن جائے گی اور سات سو مرتبہ یہ پڑھے جائیں گے دونوں اسماء الحسنہ سات تسبیحINA بن جائیں گے اس کے بعد آپ دعا مانگئے اپنے ذاتی گھر کے لیے اللہ رب العزت سے پھر اکتالیس مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں اچھا پھر نا آپ جب دعا مانگیں آپ آسو آ جاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اللہ رب العزت کیا گیا وہ آپ کو اپنا طریقہ کہا رہے ہیں وہ آپ نے دعا مانگنی ہے جس طریقے سے مانگیں گے وہ مالک سننے والا ہے عطا کرنے والا ہے وہ عطا کرے گا انشاءاللہ اچھا یہ آپ نے کرنا ہے اکتالیس دن فورٹی ون ڈیس میں نے ابتدا میں بھی عرض کر دیا اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ فورٹی ون ڈیس اس کو کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے میری جو بہنیں وائیں بیٹی ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جو مطبعی معاملات ہیں جو معاملات ہوتے ہیں خواتین کے اس کو لے لیں جتنے دن آپ نے پڑھا جیسے آج شروع کیا پانچ دن سات دن دس دن جتنے دن کے بعد بھی جو معاملات ہیں صحت سے ریلیٹڈ وہ ہوتے ہیں وہ جب ختم ہوتا ہے عرصہ اس کے بعد پچھلے دن کاؤنٹ کر لیں دس دن پڑھا تو پھر جتنے دن کے بعد آپ فری ہوئے اگلا دن جو ہے وہ گیاروہ دن ہوگا جتنے دن بیچ میں کا جتنے دن کبھی گیا پاتا بیچ میں مرد از رات کے لیے یہ سٹریٹ اوے ہے پھر آپ سے عرض کروں گا دیکھیں بہت سارے جو ہے نا مقاتب فکر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وظیفہ کوئی چیز نہیں ہوتی پورا پورا قرآن جو ہے وظیفہ ہے بے شک پورا قرآن جو ہے وہ وظیفہ ہے مگر اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے مخصوص کاموں کے لیے مجھے میرے مخصوص ناموں سے پکارو اور دیکھیں سورتیں جو ہیں سورہ مبارک جو ہیں وہ مختلف ہیں ہر سورہ مبارک جو ہے اس کی ایک اپنی کریڈیبلیٹی ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے افضل ہے یہ اس سے افضل ہے ٹھیک ہے کچھ جو نام ہیں اللہ رب العزت کے وہ کچھ کاموں سے جڑے ہیں کچھ نام جو ہیں وہ کچھ کاموں سے جڑے ہیں اچھا جو ولی اللہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں وہ کوئی ایک نام جو ہے وہ اس سے اللہ رب العزت سے اپنی ساری درخواستیں منوال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام ہے اس کا ورد شروع کرتے ہیں پھر وہ اتنا اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ دعا جو وہ لوگوں کے لئے کرتے ہیں تو یہ مختصر سا ایک عمل ہے مگر بڑا جامع ترین عمل ہے اس کو ضرور کریں اللہ رب العزت سے میری دعا بھی ہے اللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر دے مکان سے شفٹ ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اور سکھ اور سکون والی زندگی کو دانیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے بھی درود سلام کی کسرت کیا کریں کیونکہ یہ وہ پیارا خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب ہم آبا اختبتیں فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے تو جناب دعاوں کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں جانے سے پہلے ایک ریکویشت آپ سے کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ جاتے ہیں کسی اور بہن بھائی کا بلا ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر لیجئے اور دعاوں کے ساتھ جناب اجازت دیجئے دعا یہی ہے اللہ رب العزت آپ کے لئے آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ پاکستان زندہ مہار